اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم حسین رزوی آج ایک خاص پروگرام میں دیکھ کر آیا ہوں بہت ہی سینسٹیف اور سیریس ایشو کے والے سے اس میں میں آج کل جو کیس چل رہا ہے دعا زہیر کا اس حوالے سے بھی گفتگو کسی حد تک کروں گا لیکن میرا یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے قوم کی بیٹیوں اور پیٹوں کے نام خاص طور پر قوم کی بیٹیوں کے نام میں یہ پروگرام آج کل کرنا چاہتا ہوں اس ایک واقعہ کہلیں اور جو اسلام میں بیٹی کا مقام ہے اس سے شروع کروں گا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیٹی کا مقام ہے اسلام میں وہ کیا ہے ام ابیہ لکب ہے بیوی فاطمہ تظہرہ اسلام علیہ وآلہ کا جو دختر ہیں نبی آخر زمان حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کا ام ابیہ لکب کیوں پڑا وہ اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھر میں بیوی فاطمہ تظہرہ کمرے میں آتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی فاطمہ تظہرہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے ان کا لکب بڑا ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی بھی ماں تو بیٹیوں کا یہ درجہ بتایا گیا اسلام میں اب ہم آتے ہیں کہ اپنی اس لائف میں ہم گزار رہے ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لیے مکمل ذابط حیات ہے بہترین ذابط حیات ہے تو بیٹیاں کو مقام تو بتا دیا اب بیٹیوں کے لیے ماں باپ کے دل میں کیا ہے یہ بیٹوں کے لیے وہ تو جو ہے لیکن پہلے میں بیٹیوں اور بیٹوں کو بتانا چاہتا ہوں خاص طرح بے قوم کی بیٹیوں کو کہ ہم اس ایک رات کا احسان نہیں جھکا سکتے اپنی ماں کا کہ جس دن وہ اپنے بچے یا بچی کو خوشک جگہ سوکے پہ لٹاتی ہے سردیوں کی سرد رات میں اور خود گیلے پہ لیٹ جاتی ہے خدا کی قسم ہم اگر پوری زندگی نہیں چاہیں تو اس رات کا ہم بدلہ احسان نہیں جھکا سکتے اس کے علاوہ بچیوں کی یہ مستقبل کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے ان کی عزت کی خاطر وہ کیا کیا نہیں سوچتے یہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے چاہے کوئی میری قوم کی بیٹی پندرہ سال کی ہے چاہے وہ بیس سال کی ہے ان تمام کے لیے آج میری دست بزستہ گزارش بھی ہے اور درخواست بھی ہے اور ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور میں وسیحت بھی سمجھ گئے کہ خدا رہ اپنے ماں باپ کی ہم نے عزت کیا خیار رکھنا ہے کیسے خیار رکھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو انتہائی لوگوں سے محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے چاہے وہ آج کل کے موبائل ہو سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی آگ کسی قسم کی بھی جیسے سوری کسی قسم کی یونیورسٹری جو ہے چاہے وہ کوئی بھی یونیورسٹری ہو آپ چاہے اس میں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پڑھ رہے ہو آپ نے اگر کوئی جکشن میں بھی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھ کے لائف گزارنی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے ماں باپ کی جو ذمہ داری ہیں وہ تو ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو آپ کوئی بھی غلط قدم اٹھائیں گے اس کی ماں باپ کو انتہا سے زیادہ تکلیف ہوگی جیسا کہ آج کل ٹی وی پہ ایشیو سرے میں نے آپ کو بتایا تھا دعایاں زیر کو اس کے پیسے جو بھی محرکات ہیں اگر کوئی اس میں غلط پروپوگنڈا ہے یا اس کو ٹرپ کیا گیا ہے اس بچی کو تو اس کے ساتھ جو بھی لوگ منصرک ہیں اس گھنونے فیل میں اس کو اللہ تعالیٰ ضرور صدا دے گا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو اپنی زندگی بچوں کو کیسے گزارنے یہ خاص طور پر بچیوں کو آپ نے پوری زندگی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے ان کی عزت کا شادی ہے صرف دو دن کی تین دن کی لیکن جن ماں باپ نے آپ کو پالا بڑا کیا اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اسے ایک رات کبھی ہم احسان نہیں جکا سکتے جب ماں خود گیلے پہ لیٹتی ہیں بچے بچی کو اٹھا کے سو کی جگہ پہ لٹاتی ہیں تو اس کا بھی ہم نہیں بدلا جکا سکتے آپ کو بتا ہے جب کوئی بچی غلط قدم اٹھاتی ہے یا اس کو ٹرپ کیا جاتا ہے تو اس کی تقریف ماں باپ کو کتنی ہوتی ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ماں باپ زندہ درگو ہو جاتے ہیں زندہ مر جاتے ہیں ماں باپ تو یہ دو چار دن کی شادی بعد میں تو ذمہ داری کا نام ہے شادی تو دو دن کے لیے کر لی تین دن کی اس کے بعد شادی ذمہ داری کا نام ہے اگر آپ کو کوئی پسند ہے آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو اپنے ماں باپ کو اس کے لیے راضی کریں اسلام بھی کہتا ہے کہ بچوں سے بچیوں سے ان کی اجازت لینا ضروری ہے لیکن ماں باپ سے بھی اجازت لینا ضروری ہے ان کو راضی کرنا ضروری ہے اگر آپ کو غلط فیل اٹھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا میں آپ کو بہت سے زندگی کے تجربات میں جو باتیں سامنے آئی ہیں میں بتانا جاتا ہوں کہ بہت سے طلاقیں ایسی ہوئی ہیں جو لف میریجز کے بعد ہوئی ہیں یہ لف میریجز یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایسے شادیاں کریں ماں باپ کو ضلیل کر کے مجھے تکلیف ہوئی ہے کچھ معاملات میں جو ٹی وی پہ آج کل چاہ رہے ہیں میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا یہ دعا کا کیس یا زہیر کا بار بار کر رہے ہیں اور بھی لوگوں کے آپ ماں باپ کو تکلیف پنچا کے وکٹری بنا کے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ نے فتح حاصل کر لی نہیں آپ نے دوزک حاصل کی ہے کیوں آپ نے اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ دیا آپ نے دو چار دن کی اپنی خوشیوں کے لیے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے یہ کوئی ٹرینڈ یہ آپ ٹی وی آپ سوشل میڈیا یا جسی بھی کلچر کو یا موبائل چیٹ سے یا یہ حاصل جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ بچوں کی ہر ایکٹیوٹی پہ نظر رکھیں چاہے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ دس سال سے بارہ سال سے کم عمر بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے گی دینا ہے تو صرف ایڈوکیشن کے لیے دروائید آپ کو ان کی ہر طرح کی جو کمپنی ہے ان کی ایکٹیوٹی پہ نظر رکھنا ہوگی میری قوم کی بیٹی کو یہ اسطدا ہے خدا رہا آپنے ماں باپ کی عزت کو مط مٹی میں ملائیں آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے چاہے وہ بچے ہیں بچیوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں پنجابی میں ایک حافت سناتا ہوں کہ اتنا ماں باپ کا مقام ہے وہ پنجابی میں کہتے رہا کہ جے توا ہوئے بھارا تو روٹی کہتے رہے ہیں جے توا ہوئے بھارا تے روٹی سڑے کیوں جے پتر ہوئے چنگا تے نو لڑے کیوں پراب پرامان دیا باما ماما ٹھنڈیاں چھاما ماں پیونو کدھی برا نہ آکشی ہے بہمیں اونا چا کسور ہوئے تے بیوی بہمیں ہور ہوئے یعنی آپ اس میں ارینج میریجز کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی اتنی کہا گیا کہ ماں باپ کو پھر بھی نہیں برا اپنی کہنا اگر آپ اترا برا کو قدم اٹھاتے ہیں تو ماں باپ کو برا کیا یہ ماں باپ کو زندہ دفن کر دینے کے برا پر ہے میں ہاتھ جوڑ کے قوم کی ویٹیو سے یہ کہوں گا وہ کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں مجھے آج بہت تکلیف ہو ریپروگم کرتے ہوئے میں کہوں گا کسی بھی کونے میں اگر ہیں اپنی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملائیے گا آپ نے دیکھیں یونیورسٹیز میں ہیں کوئجکشن میں ہیں کہیں بھی ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہجاب پہنیں اپنے تعلقات کو محدود رکھیں اگر آپ کوئجکشن میں ہیں تو آپ فیمیلز ہیں فیمیلز میں بیٹھیں زیادہ اگر آپ میل ہیں تو ساری بات اپنا وہ بھی اپنے آپ کو اچھی گفتو کریں گروپ میں اور کوئی بھی میل یہ فیمیلز اگر کٹھے پڑتے ہیں تو وہاں کدھارا ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے کوئی بھی پلیننگ نہ کریں ورنہ مقافت عمل ہے یہ میری بات نوٹ کر لیں آج اگر آپ ماں باپ کا دل دکھائیں گے کل آپ کا بھی دکھے گی آج آپ برا کریں گے کل آپ نے بھی ماں بننا ہے آپ نے بھی باپ بننا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا آج کی ماں باپ کو عزت دی ہوئی کل کی آپ کی بھی عزت ہے تو میں یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں خدارا خدارا یہ آپ اپنے آپ کو ہیرو مت بنے کہ اپنے لف بیرج کر لی ہے کوئی ایسا قدم گھر سے بھاگ گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا نہیں آپ نے اپنی زندگی کی فیلیرز میں اپنے قدم رکھ لیا ہے یہ آپ کو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنی بڑی قسم بائی گوڈ جو بچیاں اپنے پیرنٹس کو ظلیل کرنے کے بعد اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں یا گھر سے بھاگ جاتی ہیں شادی کرتی ہیں تو یہ اچھا قدم نہیں ہے یہ ان کے لیے برسوائی کا باعث ہے بچیوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے برسوائی کا باعث ہے ماں باپ آپ کے بہت قیمتی ہیں پہلے ماں باپ پہلے بہن بھائی پھر بعد میں آپ کا آپ دیکھیں شادی تو ایک بات میں چیز ہے پہلے آپ کے پیرنٹس جنہوں نے آپ کو پالا بڑا کیا آپ کی عزت نموز آپ کا خیار رکھا آپ کی عزت کا آپ کو ہر طرح سے گرم ہوا لگنے سے بچایا آپ کو آپ کی ہر طرح کی عزت کی خاطر اپنی سمجھنے کے جان تک لوگ قربان کر دیتے ہیں کہ میری بیٹی کی عزت پہ رفنا ہے تو اگر بیٹی کل کوئی اٹھ کے کہے کہ جی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو میں نے وکٹری بنانی ہے میں نے کام یا بھی حاصل کر لی ہے یہ کام یا بھی نہیں ہے یہ آپ کی رسوائی ہے اور یاد رکھئے گا میں پھر کہوں گا کہ مت آپ ایسا قدم اٹھائیں آج کی گفتگو میں یقیناً اپنی ان قوم کی بیٹیوں کو یہ نام کرنا چاہتا ہوں جو اس بات کو سمجھ سکیں اور یہ پیغام آگے بھی پھیلائیں میں کوئی اپنے چینل کی سبسکرائب کرنے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا میں اپنے دل سے ہی اپنا ایک اپنا فرض نبا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے اپنے ماں باپ کی اگر بات امان نہیں اگر وہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو کئی لب یا کچھ ایسی چیز ہے تو ماں باپ کو راضی کریں نہ کہ ایسے بھاگ کر یا کوئی ایسا قدم اٹھا کر مت وکٹری کا نشانہ نہیں آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہوں گی اور جو لوگ آخر میں بے ان لوگوں پہ خدا کی لانت تو ہے جو بھی پھول جیسی بچیوں کو یا بچوں کو گناونا جرم کرتے ہوئے بچیوں کو اغوا کر کے یا کچھ ایسا معاملہ یا کچھ اپنے مضموم ارادوں کو کامیابی سمجھتے ہیں تو یقین کرے ان کے لئے توزخ تو ہے ان کے ساتھ بھی برا ہوگا یہ میرے پیغام یاد رکھئے گا چوبی لوگ مضموم غلط ارادے رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھگتیں گے آخرت میں بھگتیں گے ان کو رسوائی ہوگی ان کا ٹکانہ توزخ ہے تو خدارہ بیٹی کی اہمیت کو جانتے ہوئے آپ کہیں بھی جو اماندار جو اچھے لوگ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی آپ کے آفیس میں آپ کی کالج میں آپ کی اکیڈمی میں آپ کے ساتھ کسی بھی ٹی وی چینل میں کسی بھی ریڈیو سٹیشن میں ہوسپٹل میں کسی بھی ادارے میں اگر بیٹی کسی کی کام کر رہی ہے آپ کے ساتھ تو یاد رکھیں آپ کی بیٹی یہ ہو وہ آپ کی بہن ہے وہ آپ کی ماں ہے اگر دیکھا جائے تو انہی بیٹیوں نے کل ماں بننا ہے تو ان کی عزت آپ لوگوں نے خیال رکھنے ہیں اگر میں آج کسی کی بہن بیٹی کے لئے غلط سوچوں گا تو خدا کی قسم وہ کل کو میری بیٹی اور میری بہن کے ساتھ بھی برا ہوگا تو اس خیال کے ساتھ اس مقافات کے ساتھ ہم نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی پوری دنیا میں جس کی بھی بیٹی ہے اس کی عزت کر رہی ہے اور بیٹیوں سے بھی یہ میں اسدا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ماں باپ کی عزت کو خیال رکھتے ہوئے کوئی غلط قدم ہرگز نہیں اٹھانا ناظرین اپنے میز با ندیم سینجی کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ